اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو چودہ آغاست جشنِ آزادی مبارک آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی چودہ آغاست سے میں نے کہا چودہ آغاست ہے اور چودہ آغاست کے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہ کی جائے تو یہ الگ بات ہوگی تو بھائی جو جو نیا بھائی ہے ہمارا چینل دیکھ رہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں آج ماشاء اللہ موسم بہت پیارا ہے اور لوگ بہت سارے آئے ہوئے یہاں انجوئی کر رہے ہیں تو اس دن میں نے ویڈیو دکھائی تھی پکٹ کی لیکن وہ ویڈیو صرف رش اور عوام کے علاوہ تھی آج ماشاء اللہ یہاں لوگ آئے ہوئے چودہ آغاست کے لیے بہت انجوئی کر رہے ہیں کوئی کھانے بکا رہے ہیں کچھ کیا ہو رہا ہے اور دوسرا یہاں نہا بھی رہے تھے لوگ لیکن نہانا ان کا رک گیا تھا کیونکہ ساف پانی کے اندر جو ہے نا سیلاب آ گیا تو پانی سارا خراب ہو گیا تھا اس وجہ سے لوگ صرف دور ہی سے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت پیارا ویڈر ہے اور اس سامنے بارش بھی ہوئی ہے کافی زیادہ یہ میرے بھائی دوبارہ واپس گھر جا رہے ہیں ہمارے اور ساتھی تو یہاں موجود ہیں تو یہ بھائی ہم سے پہلے آئے ہوئے تھے تو ہگ گئے ہیں اب انہوں نے گھر بھی جانا ہے بھائی بھائی تو یہ بھائی جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف یہ دیکھیں سیلاب آ چکا ہے اور کافی پانی بہ رہا ہے اچھا ادھر پہاڑی علاقے میں یہ بات ہے کہ جب یہاں سیلاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے کیونکہ فوراں نہیں آتا اس وجہ سے کہ جس طرح وہ پہلے پانی آتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اگر سیلاب آتے بھی ہیں تو تھوڑے تھوڑے آتے ہیں ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح ہمارے علاقے میں اندر ایک نہر گزر رہی ہے تو وہ پہلے تھوڑا تھوڑا ایسے پانی خراب ہو رہا ہوتے ہیں پتہ چار رہا ہوتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے لیکن جب یہ پہاڑی علاقوں میں سیلاب آتے ہیں تو اس کے ساتھ پتھراؤں بھی کافی زیادے ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور پانی کی جو یعنی تیزی وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کافی تیز پانی آتا ہے دیکھو ہمارے ساتھی نیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے دوست جو ہیں نمکو کھا رہے ہیں اور سات پیپسی پی رہے ہیں تھنڈے موسم میں تھنڈی تھنڈی چیز اور وہ بھی پیپسی پی رہے ہیں ماشاء اللہ آپ موسم دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے یہ میرے بڑے بھائی ہیں زہیب اور یہ ہمارے دوست ہیں مولانا احسان صاحب بہت اچھے دوست ہیں ہمارے اب آپ کو پانی کا سیلاب نزدیک سے دکھاتے ہیں پہلے میں دور تھا کافی زیادہ تو آپ دیکھیں گے تو خود ہی حیران رہ جائیں گے علیکہ یہاں کافی چھوٹا چھوٹا پانی ہوتا ہے اور پانی کی شکل بھی اس طرح سبز کلر کی ہوتی ہے اور ابھی دیکھیں ساری مٹی جیسا کلر ہے یہ ابھی آیا ہے سیلاب کیونکہ جب پیچھے بارش ہوئی ہے سامنے والے پہاڑوں میں ابھی بھی بادل موجود ہے تو جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے تو فورا نہیں سیلاب آ جاتا ہے اب دیکھیں لکمان بھائی پیپسی کیسی لگ رہی ہے ایسے ٹھنڈے موسم میں پینا اچھا عبدالباسد بھائی سردی لگ رہی ہے اپنے ہاتھ بادیں ہوئے ایسے ہی اچھا بھائی یار ہمارے جو بھی بھائی چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اتنے دور دور جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں یہاں آج لوگ بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ آج چودہ اگست ہے تو سارے لوگ گھومنے کے لئے یہاں آئے ہوئے ہیں دیر اسمیل خان سے یہ بھی ہمارے دوست دیر اسمیل خان سے لکمان بھئی ہاتھ ہی لالے اس طرف دیکھ کر دیکھ لیں اس طرف یہ ہمارے بھائی شرم آ رہے ہیں کافی زیادہ کیونکہ یہ دیر خان سے آ رہے ہیں شنگہ موسیقی